دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پہلا ہی ہے دین کا پیغام یہ دنیا بھر کے نام ہے الحمدللہ رب العالمین وصفلات والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل کے ناظرین دعوت اسلامی انڈیا کی مدنی خبروں میں پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز جامیت المدینہ انڈیا میں ہونے والے میڈ ٹرم ایگزامنیشن کے تعلق سے دیکھیں گے ایک رپورٹ مسجد فیضان اکسا کی افتتاہ میں نگران ریجن کا بیان مدرسط المدینہ فور برادرز شعبے کے تحت کوٹا راجستان میں سرٹیفیکٹ ڈسٹرویشن اجتماع شعبہ محبت بڑھاؤ کی ایک کاوش احمد آباد میں دعای صحت اجتماع ہوا بچاؤ گجرات میں دار المدینہ انڈیا ہیڈ آفیس میں کفن دفن پریکٹیکل اجتماع جامیت المدینہ انڈیا کی برانچز میں میڈ ٹرم ایگزامز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک رپورٹ ہند میں الحمدللہ عز و جل اب تک جامیت المدینہ کی ایک سو اسی برانچز ہو چکی ہیں جی ہاں اور اسے پڑھنے والوں کی تعداد بوئیز ان گلز الحمدللہ دس ہزار سے زیادہ ایسٹوڈنٹ اس میں علم دین کی شامہ کو روشن کر رہے ہیں تیرا شکر مولا دیا مدنی مہا خال تیرا شکر مولا دیا مدنی مہا خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی مہا خال طلبہ کی علمی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے یہ امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ان کے تمام امتحانات ایک سینٹرل بورٹ کے تحت ایکزیمنیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہوتے ہیں کہ ان کے تمام کوشن پیپرز ایک ہی ہوتے ہیں پور انڈیا کے اور ان سب کی کوپی چیٹنگ کے بعد ان کا ریزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمام طلبہ اکرام کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ سب بھی نیت کر لیجئے کہ آپ جہاں بھی ہیں الحمدللہ دعوت اسلام کے ایک سو اسی برانچز مختلف سٹیٹس میں قائم ہیں تو آپ بھی اپنے گھر سے کسی ایک کو عالم بنانے کی نیت کر لیجئے دعوت اسلامی انڈیا کے شعبے خدام المساجد و مدارس کے تحت مساجد و مدارس کی جگہ کی خریداری اور تعمیرات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے بالاسین اور گجرات میں مسجد فیضان اکسا کی تعمیرات کے بعد افتتا کا سلسلہ ہوا اس موقع پر نگران اجمیر ریجن حاجی امجد اتاری نے سنت وبر بیان کے ذریعے مساجد کو آباد کرنے کا ذہن دیا تعلیم قرآن کو اسلامی بھائیوں میں عام کرنے کے لیے شعبہ مدرسط المدینہ فور بردرز کے تحت کوٹہ راجستان میں سرٹیفیکٹ ڈسٹرویشن اجتما ہوا مدنی قائدہ اور ناظرہ ٹیشٹ دینے پر کامیابی حاصل کرنے والے بائیس اسلامی بھائیوں کو سرٹیفیکٹ پیش کیے گئے نیز اس موقع پر نگران زون نے شرکہ کو قرآن پاک دروس کرنے کا ذہن دیا مجلس محبت بڑاؤ کے تحت فیضان مدینہ احمد آباد میں نگران اجمیر ریجن حاجی امجد اتاری اور نگران مجلس شعبہ محبت بڑاؤ نے سنت وبر بیانات کے ذریعے شرکہ کو دین مطین کی خدمت میں حصہ لینے کا ذہن دیا شعبہ روحانی علاج کے تحت بچاؤ گجرات میں دعای صحت اجتمہ ہوا اس موقع پر نگران کچ زون نے صبر کے فضائل پر سنت وبرہ بیان فرمایا سلات الحاجات کی ادائیگی اور دعا کا سلسلہ رہا نیز شرکہ کو مسائل کے حل کے لیے تعویزات اتاریہ اور اوراد بھی پیش کیے گئے دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ دار المدینہ اسلامی انگلیش اسکول کے ممبئی میں قائم ہیڈ آفیس کے سٹاف کے درمیان کفن دفن پریکٹیکل اجتمہ ہوا جس میں ریجن ذمہ دار شعبہ کفن دفن نے میت کو گسل اور کفن دینے کا طریقہ سکھایا ماشاءاللہ آج دار المدینہ نے کفن دفن کا طریقہ اور گسل میت کا طریقہ سکھایا گیا مردے کو کس طریقے سے تجہیز و تقفیم کی جاتی ہے اس کے بارے میں مکمل علم دیا گیا تجہیز و تقفیم کے بارے میں حدیثیں بھی بتائی اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم کو تمام طور طریقے سکھائے یعنیت کرتا ہوں کہ اس پر انشاءاللہ تعالی عمل کروں گا اور جتنے لوگ ہیں جتنے میرے اسلامی بھائی ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں ان تک اس علم کو پہنچاؤں گا دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل کے ویورز آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر مدنی خبریں لیے حاضر ہوگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی دعوت اسلامی انڈیا کی مدنی خبریں اور دیگر اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے اللہ پاک ہم سب کو دین مطین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پہلا ہی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے مجھے 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 مجھے